جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ ساتھیوں نے کہا کہ جنت کا حق دار کون ہے بتائیے سبحان اللہ اس زمین پر اللہ عز و جل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا جس نے بھی اس کائنات میں کلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اخلاص کے ساتھ اقرار کیا اللہ کی توحید کو اپنایا اپنا ایمان اور عقیدہ درست کیا اور اللہ کی راہ پر قرآن اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی کو ڈھالا وہ سب جنتی ہیں جنتی کون ہے ہر موحید جنتی ہے ہر مومن جنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے آپ کے ہاتھ پر جنبیت کرتا ہوں اللہ کے سبی نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت سعید ہاتھ بیت کرنے کے لئے گئے تو سعید نے ہاتھ ہٹا لیا کہا کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ زندگی میں بہت بنا بہت باپ بہت برائیاں کی ہیں کیا اسلام میں آنے کے بعد سب ماں ہو جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ساتھ تمہیں معلوم نہیں ہے قلم لا الہ اندللہ یا جب ماں قبلہ جس نے قلم لا الہ اندللہ توحید کو اپنایا پچھلی زندگی تمام گناہوں کی بخش اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے آج ہی جیسے ماں کے پیٹ سے پہلا ہوا ہے خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے توفیق دی جس کو اللہ نے ہدایت دی جس کو اللہ نے قلم لا الہ اندللہ کے مطابق زندگی گدارتی کے لیے قرآن و سنت پر چلنے والا بنایا وہ سب جنتی ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد دوسری مرضوہ اگر کوئی آدمی مشرقین کافروں کے بیچ سے اپنے ایمان اور اپنی دین کو بچانے کے لیے عبادت کرنے کے لیے دوسری جگہ جا کر ہجرت کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے معاف کر دیتا ہے جنتی بنا دیتا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کی طرح پاک ساب ہوتا ہے اور تیسرا جب انسان اللہ کے گھر بیت اللہ کو حج کو جائے جان مال عزت آپ کو سب لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور حج میں مال رزق حلال اور اخلاص کے ساتھ میں جب حج کرتا ہے تو اللہ من حج لبنی ارہود ولبنی افسخ رجا کا یوم ولدت اوم آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کی طرح اللہ تعالیٰ اس گناہوں سے پاک ساب کر کے حاجی واپس آتا ہے جس کو حج مبروک کہتے ہیں ممکن ہے کلمہ ہم نے پہلے پڑا ماں کے پیٹ سے ہی ہم مسلمان پیدا ہوئے اور ہجرت کرنی کی الحمدللہ نوبت نہیں لیکن یہ ایک موقع ہے جس میں زندگی کے تمام گناہوں کی بخشش اللہ کے گھر جا کے طواب اور حج کر کے آئیں گے تو اللہ زودل ماں کے پیٹ سے پاک ساب جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے کرے گا جنت کا حق دار بنائے گا جنت کا حق دار کون ہے آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں ایک سو تھرٹی نائن ایک سو انچاریس مردوات جنت کا ذکر آیا ہے جنت کی تغییر کلائی گئی ہے جنت والوں کا ذکر ہے اور ایک سو پینتالیس مردوات جہنم کا ذکر ہے جنت میں جانا جتنا مشکل ہے اس سے بھی زیادہ جہنم سے بچنا مشکل ہے آدمی اس دنیا میں ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ آدھا ایک پہل ادھر ایک پہل ادھر اسلام تھوڑا تھوڑا دنیا کا دھندہ وَلَا تَتَّلِوْ خُطْوَادِ شَيْطَان مومن مواحد مسلمان ہو کر دو دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے اللہ نے کہا شیطان کے قدم پر شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو اور اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے در جیسے اللہ سے درنے کا حق ہے تمہاری موت نہ مگر ایمان پر مسلمان بن کر مرنا کیونکہ آپ جنت ہی آدمی ہیں جنت کا حق دار کون ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمين نے فرمایا آیت نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ علی وران کی آیت میں نے حمد و سرات کے بعد پڑھی ہے اے نبی صلی اللہ علی و و علی فرما دی یہ تمہاری زندگی تمہاری دنیا تمہاری دولت تمہاری تمام دنیا کی تمام چیزوں سے جیانا بہتر چیز تم کو بدلاتا ہوں دیکھو تمہارے لئے بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو تقوی اتیار کرتے ہیں ان کے رب کے پاس میں وہ کیا بہتر چیز ہے جو اللہ نے مومنوں کے لئے متقیوں کے لئے رکھا ہے وہ جنات تجری وہ جنتیں ہیں جس کے نیجے بہتی ہیں نہریں من تحد ان نہر بہ رہی ہیں خالدین افی ان جنتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے متقیوں کے لئے اور وَأَزْوَاج مُتَحَرَتُن اور پاکیزہ بھیمیاں اللہ ان کو جوڑے رکھے لارکھا ہوا ہے جنت میں دنیا کے جوڑوں میں فساد بیوی جھگڑا میاں کا جھگڑا دونوں کی لڑائیاں گھروں کے اندر امن نہیں سکون نہیں مرد ٹینشن میں بیوی ٹینشن میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروپلم گند انسان مگر وہاں پاکیزہ بھیمیاں اللہ تلات فرمائے انسان تمام مشکلات سے وہ جنت والے پاک ساتھ ہوں گے نہ پشاب ہے نہ پاہانہ ہے نہ حیز ہے نہ بچے پہلا کرنے ہیں بس ہمیشہ ایک ہی خوش گوار زندگی آپ کو معلوم ہے جنت میں کتنی عمر کے لوگ ہوں گے وہاں عمر کا حساب ختم عمر نہیں ایک ہی عمر ہے حدیث میں آتا ہے 33 اب 34 ایک حدیث میں 33 سال 23 سال کی عمر ہوگی جنت کے لوگوں کی عمر یا 24 سال کی عمر ہوگی سب جوان معلوم یہ ہوا کہ 23 24 سال میں جوان ایک دم کڑے جوان آدمی ہوتا ہے تو یہ عمر ہے اور یہ جنت ہے جس کی ترغیر قرآن میں 140 مردبہ اور جہنم سے ڈر آیا جہنم سے بچو گے تو جنت میں جاؤ گے اللہ نے فرمایا جہنم سے جو بچ گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنائے جہنم سے بچائے جنت کا حق دار بنائے جنت کا حق دار کون ہے اللہ رحم الرحم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں ایک عورت ایک اس کا بچہ کھو گیا تھا چھوٹے شین خار بچے کو اٹھاتی بچہ ملا سینے سے لگایا دودھ پلایا اور اس کی بے دہاشا محبت کو دیکھ کر رسول اللہ نے صحابہ سے پوشا ذرا بتاؤ اس عورت کے بارے میں کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے بولے کیسا ڈال سکتی ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے بولے اللہ رب العالمین دنیا میں ایک رحمت کو بھیجا ہے ایک رحمت اللہ کی زمین پر جس کو تقسیم کیا ساری مخلوق میں ایک انسان دوسرے انسان پر ایک انسان اپنی اولاد پر ایک جانور اپنے بچوں پر ایک مرغی لو ایک چڑیہ لو ایک بڑا جانور لو سب اپنے بچوں پر جس طرح شبقت مہربانی اور پیار سے اپنے بچوں کو پانتے اور بچوں کی نگہ دا کرتے اور انسان تو ساری زندگی بچوں کے بیجے پڑا رہے جائے یہ ساری مہربانیاں پوری دنیا کی بلا کر ایک رحمت ہے اور اللہ کے پاس کتنی ہیں 99 رحمت اللہ کے پاس وہ اللہ اپنی مخلوق کو قید جہنم میں ڈالے گا سب کے لئے جنت جنت کا حق دار کو مگر جنت میں جانے کی یہ شرط ہے پل سرات کا راستہ ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَدْمًا مَقْضِيَا تم میں سے ہر انسان اس پل سرات کے راستے سے گذرنا ہے یہ رب کا فیصلہ عطل اور وہ تنوار سے زیادہ تیز اس راستے پر گذرنا ایمان کی طاقت کے مطابق جس کا ایمان جیسے ہوگا کوئی بجدی کی طرح گزر جائے گا کوئی گھوڑے کی تیز رفتار کے مانین کوئی اونٹ کے مانین کوئی کسی اور سوالی کے مانین آہستہ آہستہ اور کوئی رینگتا ہوا اور کوئی چلتا ہوا گرے گا اٹھے گا اور روشنی جس کی جتنی ہوگی اس اللہ بلاتا ہے نماز کو آؤ آپ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں جب آپ کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہاں بھی آپ کو اللہ کہے گا اللہ ہمیں روشنی دے دے ہم پلچھرات سے گزرے بھلے نہیں ضرورت نہیں تمہاری کامیابی کی طرف آؤ آپ بولتے ہیں ہماری کامیابی تو ہمارے بزنس میں ہے ہماری تجارت میں ہے ہماری نوکری میں ہے ہمارے سوال کرنے کے لئے ٹائم نہیں ہے مسجد کو نہیں آتے یہ مسجد کو نہیں آنے والے مسجد کو ویران کرنے والے تمہاری آخرت بیرانی قیامت کے دلے اٹھائیں گے سب سب میدان محشر میں اندہ بنائیں گے کہے گا پرور دلال میں تو دنیا میں آقن والا تھا آج مجھے اندہ کیوں بنا دیا اللہ کہے گا دنیا میں تجھے حیال صلاح حیال خلا میری آیتیں سنائی داتی تھی اور آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی تھی تو اندہ بن گیا تھی تہی آنکھیں نہیں کر رہی تھی اور جس طرح دنیا میں تو دین سے اللہ سے شریعت محمدیہ سے اندہ ہو بیا تھا آج تو اندہ ہی رہے جنت میں جائے نہیں جائے من كان فی هاد اعم فو فی الاخرد اعم دنیا میں اللہ کے دین سے اللہ کی شریعت سے اللہ کے قرآن سے اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے دین کی باتوں سے جو اندہ رہا قیامت کے دن وہ اندہ رہے دا اللہ نے سنا دیا آنکھیں کھولو مسلمانوں ابھی تمہیں وقت نہیں آیا ہے کیا وقت نہیں آیا ابھی تمہیں ہوش میں آنے کا تمہارے گھروں پر بھڑو در چل رہے تمہاری مسجدوں کو جمعہ کے دن تالے پڑے ہوئے ہیں یہاں تک آگ پہنچ دیر نہیں لگتی ابھی ہوش نہیں آیا اور مسلمان ہو کر جنت میں جانے کی بات کر جا ہے اور اس قابل تو بن نوکری تو سب کرنا چاہتے ہیں منٹی نیشن انٹرنیشنل کمولیوں میں نوجوان جاب کرتے ہیں تنقہ کتنی میرا دوست ہے اس کی بیٹی ایک لاکھ اسی ہزار تنہا بیٹھ گھر پہ لیتی شاہی نہیں کتنے نوجوان ہیں سب کی خواہش ہے لیکن کہ سب لیتے قابل بنو تب جا کے آپ کو بھی نوکری مل سکتی ہے لیکن بدترین قوم مسلمان یہ پڑھتے نہیں ہیں یہ سیکھتے نہیں ہیں یہ محنت نہیں کرتے کام چھوڑ جسم چھوڑ جھوٹ دھوکہ اللہ کے دین میں بھی اپنی زندگی میں بھی دھوکہ آگے نہیں بڑھتے میں سعودی آرہ میں پہنگ سار رہا ہوں ہوں انٹرنیشنل لیول پر 80% سے دیادہ ہندو ملٹی نیشن کپریوں میں مختلف کنکریوں میں کام کرتے بڑے بڑے جا دو لاک دھائی لاک دالار منتری سال لی ہے مسلم ایک دو چھوٹا چھوٹا کہی جاتا ہے یہ کیوں نہیں جا سکتے آپ اس لیے نوجوان پڑھتے نہیں ہیں بے شرم نہیں ان کو مبائل چاہیے آزادی چاہیے اور جو جوانی میں بچپن میں آزادی چاہتا ہے وہ بڑا ہو کر غلامی کرے گا ہماری حکومت چاہتی ہے کہ ہم غلام بنیں قدرہ جھاننے والے روڈ ساف کرنے والے بھنگی کا کام کرنے والے دھوبی کا کام کرنے والے مسلمان بنیں گے نہ ان کو دین آتا نہ دنیا آتی نہ گورنمنٹ جاب ان کو ملتا ہے ارے تم خابی بنو تو خواباری خوابی ہے تجھے کر تو گورنمنٹ جاب دینے کے لئے مجبور ہے مگر تم پڑھتے کہاں ہو یہ ماں باپ بھی اندھے ہیں یہ بچے بھی اندھے ہیں یہ مسلمان اندھا ہے کیونکہ یہ دین سے اندھا ہے جب دنیا میں اس کو جنت نہیں ملی تو آخرت میں جنت کہاں سے ملے گی سوچ نی کی بات ہے سمجھ دوستو اٹھو بیدار ہو اپنی قوم کو بیدار کرو ورنہ یہ ممبر سے جو آواز آ رہیے کر یہ بند ہو جائے گی یہ آواز بند ہو جائے گی یوپی میں بہت سارے جگہوں میں بند کر دیا گیا ہے کیا آپ کے اندر احساس ہے کیا کبر نین کے لئے خود غرضی سیل اپنے لئے جیتا ہے کیسے وہ کیا پڑی ہے امر میں معروف نہیں نہیں کسی برائی کو دیکھ کر اس کی ناک نہیں چڑھ دی دعوود علیہ السلام علیہ السلام کے زبان سے اللہ نے اس قوم پر لانت فرمائی کیوں اس لئے کہ برائیا کرتے تھے لوگ برائی کرتے تو کوئی روکنے برائی دیکھتے کوئی شراب پی رہا مسلمان کوئی جوا کھیل رہا مہلے میں آپ بھی رہتے آپ ٹوپی لگا کے داڑی چھوڑ بڑے بزرگ بن کے نماز کو آرے کبھی روکا آپ نہیں جب اللہ کا حضاب آئے گا تو آپ بھی لپیٹے جائیں گے ہفتے والوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا کا تین آدمی تھے ایک برائی کرنے والے دوسرا برائی سے روکنے والے تیسرا آپ جیسے مسلمان ہیں بڑے ماشاء اللہ جی ہم تو نہیں کر رہے بھائی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ نے والے حضرت بن نے کہا عذاب آیا جو برائی کر رہے تھے وہ بھی ختم جو برائی نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ دیتے وہ بھی ختم اور جو برائی کو روکتے تھے بھولو اللہ سے ڈرو برائی نہ کرو ارے تم غارت ہو جاؤ گے برائی من کرو اللہ نے اللہ نے خنزیر بنا دیا سور بنا دیا اللہ نے بندر بنا دیا اس قوم کو اور بتوں کی پوجہ کرنے واجہ بنا دیا آپ مسلمان کے سنگھ لگا ہوا ہے خالی شکوا خالی رونا محنت تو کرتے نہیں پھگٹ میں زمینوں کو ہڑپ کر جانا جھوٹ رونا دھوکہ دینا غد داری لوگوں کا مال چھین کے کھانا خکٹ کا مال کہا سے گنتا کسی کا پیسہ لیا تو دینے کا نام نہیں لیتا بولے اب بتاتا ہوں حرام کالیوں میں ایک سے ایک چندلت میں جارہے ہیں کیسے جاؤ گے قرآن حضرت عائشہ سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی گھر میں کہیں بھی ہو تو آپ قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے بولے ہاں پڑھتے ہیں بولے قرآن اللہ کے نبی ہے قرآن اللہ کے نبی ہے قرآن آپ کی زندگی ہے قرآن کے اندر کیا ہے قرآن کے اندر اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہے ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور یہ انسان اللہ نے قرآن دیا نظام حیات نظام کائنات سب کچھ قرآن ہے قرآن ہم جانتے نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں آپ کو آتا قرآن پڑھنا نہیں آتا مجھے بہت بڑے فقر سے بے شرمی کے ساتھ پھر کس چیز کا مسئل آئیں بچوں کو پڑھا حضرت ٹیم نہیں کالیس ساتھ آتا سکول سے آتا ٹیوشن بجاتا ہے ٹیوشن سے بھی تھکتے آگ سکول جاتا کب پڑھا ٹیم ٹیوشن پڑھانے کے لیے دو ہزار روپے دینے کیلئے تیار دس ہزار روپے دینے کیلئے تیار مولی صاحب پانچ سو روپے میں پڑھا مولی صاحب انہوں پڑھاتے کتر مولی صاحب سو روپے دو سو روپے دینے کیلئے دم جائے گا قرآن نہیں خرید دے گا اسکول کی کتابیں ہزار روپے کی خرید گا جھک مار کے خرید لیکن قرآن نہیں یہ جنت میں جائے جنت کا حق دار کون ہے بولو یہ حق دار ہے جنت کی جھنڈا پنجا درگا تاویز گنڈا دسوان بیسوان گیار بار بی ہرے جھنڈے گھروں پہ لگا کے فقر سے گھوم رہا مسلمان یہ جنت میں جائیں جنت والوں کا ذکر قرآن میں کتنی مطبہ بولا 139 جنت پڑھا کبھی قرآن کے اندر کیا کیا آنکھ کبھی دیکھی نہیں ایسی نعمت نہ کان نے کبھی سنا ایسی نعمت کو ولا خطر نہ کسی انسان کے دل میں کھٹک سکتا ہے سوچ سکتا کہ جنت کی نعمت کی تو میرے بھائیو بدلو ورنہ اللہ کو بدلنا آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بدلنا آسان ہے اگر تم نہیں بدلنا چاہتے تو اللہ تم کو بدل دے گا لکھ کے رکھ لو اس وقت جس طرح سے کوشش ہو رہی ہے بیس سال کے بعد یہ مسلمان نہیں رہے گے یہ مجدے نہیں رہے گی یہ جن نوجوانوں کو آپ تیار کر رہے دین سے دور قرآن سے دور ایمان سے دور عقیدہ توحید سے دور کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے ایڈوکیشن کی فکر آپ کو والدین کو نہیں ہے گارڈین کو نہیں ہے مجد کے اماموں کو نہیں ہے ہیڈوکیشن